اسلام علیکم سب کو ویلکم کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نان وربل قویسچنز حل کرنے کے سکھائیں گے اور اسیے ٹکس بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ نان وربل قویسچن بہت ہی جلد اور بہتھ ہی زیادہ دوسرکی کے ساتھ حل کر سکیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو وربل قویسچن حل کرنے سکھائے تھے اور آج کی ویڈیو میں نان وربل حل کرنا سکھائیں گے تعمال انہائی سے ہد names یہ weaknesses میں سے چیک کاملیتے دی پکچر کافی سارے سے ہم اس کی بعد کریں گے اس تو ایس جو نان pots ہوتے ان اسeme مجھے میں کی بھی کی وہ طوصلی میں اور کریں جانے چک سکتے ہیں ایک پہلی دو جو ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگلی پکچر کے لحاظ سے اس کا آپشن چوز کرنا ہوتا ہے جیسے کو آپ کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے لکھا ہوا ہے اے اس ٹو اے بی اس ٹو ڈیش تو آپ نے نیچے سیلیکٹ کرنا ہے اس میں کون سی پکچر آئے گی تو اس کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ تو اس کو اوپر والی پکچر کو دیکھ کے بھی آنسر نکالا جا سکتا ہے ایک اور ٹرک بھی ہے اس کو سول کرنے کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کریں گے ایک سیمپل سے قویسچن سے اس قویسچن میں دیکھئے اس نے لکھا ہے ٹرائنگل اس ٹو ڈو ٹری لائنز ایز سکر اس ٹو تو اس میں دیکھئے ٹرائنگل کی تین سائیڈ ہیں وہ تبدیل ہو کے تین لائنوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور آگے دیکھیں ہم نے سکیئر کو اب اس کے اسی میٹھڈ کے لحاظ سے چینج کرنا ہے لائنوں میں تو سکیئر کی کتنی سائیڈز ہوتی ہیں چار چار سائیڈ چار لائنیں جو ہم ہم سیلیکٹ کر کے اس کا کریکٹ آنسر نکال دیں گے لیکن نیچے دیکھئے پہلے میں تین لائنیں ہیں وہ بھی ہمارا کریکٹ آنسر نہیں ہے بی بھی رونگ آنسر ہے کیونکہ اس میں تین لائنیں ہیں اور سی میں دیکھئے چار لائنیں ہیں لیکن لائنوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ غلط ہے لائنوں کی ڈائریکشن وہی ہونی چاہیے جو پہلے اس نے question کی image میں تبدیلی کر کے بنائی تھی وہی direction ہونی چاہیے تو ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا دی یہ والا ہمارا کریکٹ آنسر ہے اس question میں آپ دیکھئے یہ بھی is to ask کا ایک question ہے اس میں دیکھئے دو اس نے square بنا دیئے ہیں ان میں تبدیلیاں کی ہیں پھر تیسا square دے دیا اور اس کے لحاظ سے ہم نے چوتا square سیلیکٹ کرنا ہے پہلے square کے اوپر آپ دیکھئے یہاں پہ circle ہے یہاں پہ دو triangle ہیں یہاں پہ triangle ہے اور یہاں پہ square ہے تو اگلی picture میں دیکھیں تو triangle اوپر ہو گئی ہیں اور square نیچے circle نیچے ہو گیا ہے اور triangle اور square نے بھی اپنی جگہ تبدیل کر لی ہے تو اسی لحاظ سے ہم نے اسی تبدیلی کے لحاظ سے ہم نے fourth image سیلیکٹ کرنی ہے تو third image کو دیکھتے ہوئے fourth image نکالیں گے ان دونوں کی جگہ آپس میں تبدیل کر دیں گے اور ان دونوں کی جگہ آپس میں تبدیل کر دیں گے اس کو تبدیل کر کے جو answer نکلے گا وہ ہمارا correct answer ہوگا تو دیکھئے پہلی image میں آنا کا answer یہ چاہیے کہ plus اوپر ہو اور circle نیچے ہو plus اوپر ہے circle نیچے ہے تو ایک ہمارا point complete ہوا دوسرے point میں square نیچے ہونا چاہیے اور triangle اوپر ہونے چاہیے یہاں پہ دیکھئے square اوپر ہے اور triangle نیچے ہے اس نے اپنی جگہ تبدیل نہیں کی تو یہ answer wrong ہوگا اور اگلے option کی طرف چلیں گے B کی طرف یہاں پہ دیکھئے plus اوپر ہے circle نیچے ہے triangle بھی اوپر ہے اور square بھی نیچے ہے یعنی کہ ان دونوں نے اور ان دونوں نے آپس میں جگہ تبدیل کی ہے تو یہی ہمارا correct answer ہوگا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگلا ہمارا question ہے اس میں دیکھئے دو images دکھائی گئی ہیں ان میں پہلے تبدیل کی گئی ہے پھر circle والی image ہے اس میں تبدیل کر کے ہم نے correct answer نکالنا ہے پہلے image میں دیکھئے اس نے circle circle کو اوپر لے گیا ہے اور دو جو دو اوپر سکیرز تھے وہ نیچے لے آیا ہے اور بڑی image جو تھی سکیر اس کو ختم کر دیا ہے تو اگلی image میں ہم بیسی کریں گے اوپر والی جو بھی shapes ہوں گی ان کو نیچے اور نیچے والی shape کو اوپر لے جائیں گے اور بڑی image کو ختم کر دیں گے بڑی image کون تھی circle circle کو ہم ختم کریں گے نیچے آپ option میں دیکھئے a, b, c اور d 4 option دیے گئے ہیں ان چاروں میں circle کو نیچے لے کے آئیں بڑی image کو ختم کریں نیچے والی کو اوپر لے کے جائیں تو دیکھئے triangle اوپر جائے گی triangle a option میں بھی ہے b میں بھی ہے c میں بھی ہے d میں نہیں ہے d کو آپ cancel کر دیں یہ wrong answer ہے پہلی تین میں آپ correct answer دنوڑی ہے circle کو ختم کریں گے circle تینوں میں ختم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اوپر والی images کو نیچے لے کے آئیں گے تو تینوں میں ہیں اور triangle اوپر جا کے الٹا دی گئی ہے c option میں تو یہ بھی wrong ہوگا a اور a b میں correct answer ڈھونڈی ہے تو a اور b میں کیا difference ہے lineوں کا فرق ہے square کے اندر ہم نے lineوں کی تبدیلی نہیں کرنی کیونکہ triangle اور triangle میں کوئی lineوں کی تبدیلی نہیں کی گئی تو ہم اس secure اور اس secure میں بھی lineوں کی تبدیلی نہیں کریں گے تو ہمارا correct answer ہوگا b کیونکہ a option میں lineوں کی direction result کر دی گئی ہے lineوں کی direction الٹا دی گئی ہے چلی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اس question میں دیکھئے simple images دی گئی ہیں 3 images دی گئی ہیں circle square اور triangle اس کو ان کو دیکھئے سب سے بڑی جو باہر والی image اس کو چھوٹا کر کے اندر کر دیا گیا جو سب سے اندر چھوٹی image اس کو بڑا کر کے باہر کر دیا گیا ہے تو ہم simply اگلے option میں یہی کریں گے سب سے بڑی جو image ہے باہر والی اس کو اندر لے جائیں گے اور اندر والی کو باہر لے آئیں گے تو آپ نیچے دیکھئے سب سے اندر ہم نے square لے کے آنا ہے سب سے بڑی image ہے باہر کی طرف ہے ہم باہر والی image کو اندر لے جائیں گے باہر والی image کو اندر لائیں گے تو square اندر چلا جائے گا تو a b c d میں صرف d میں square اندر گیا ہے تو correct answer ہے اگلے question میں دیکھئے تین shapes دے گئی ہیں triangle اندر تین shapes دے گئی ہیں ان کی simply صرف جگہ تبدیل کی گئی ہے پہلی triangle کو اوپر رکھ دیا گیا ہے اسی طرح ہم اپنے اگلی shape جو question ہے اس میں بھی وہی تبدیلی کریں گے پہلی triangle کو اوپر رکھیں گے باقی دو میجز اپنی جگہ پہ ہیں یہ دیکھئے یہ جو تبدیلی نہیں ہوگی یہ یہ triangle پہلے نمبر یہ 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 ہمارا correct answer ہوگا نیچے والی جو triangle پہ برقرار رہیں گی بی سی ڈی میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جگہ تبدیلی کے گئی تو یہ wrong answer ہوگا ہمیں صرف correct answer ہی چاہیے تو ہم یہ option کو لگا کے چھوڑ دیں گے اس سوال کو چلی چلتے ہیں اگلے question کی طرف اس میں دیکھئے ایک triangle دی گئی ہے اندر 3 shapes دی گئی ہیں ایک line والی shape اور 2 empty shapes کو لائک کی جی اگر ویڈیو اچھ لگی تو لائک ضرور کی جی اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی جو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو جو دوست اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو شیئر کیجئے ان کی ہلپ ہو جائے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو 8 9 non verbal questions کے بارے میں سمجھائیں گے اور ٹھیکس بھی بتائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ